السلام علیکم تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لئے میرے چینل انہلوی کو سبسکرائب کر کے بل نوٹفکیشن کو آن کر دیں تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ عریجہ کا خوبصورت نوبل روح یارم اپیسوڈ نمبر 4 کافی دیر اپنے کمرے میں رہنے کے بعد وہ شاور لے کر باہر آیا تو روح کہیں نہیں تھی مین گیٹ کھولا تھا مطلب کہ اس سب کے باوجود وہ پھر سے کیا چلی گئی وہ تیزی سے مین گیٹ کی طرف آیا لیکن وہاں پر روح کی چپل پڑی دیکھی ایک چپل یہیں پڑی تھی وہ ایک چپل پہن کر تو جانے سے رہی وہ دروازہ ایسے ہی کھولا چھوڑ کر روح والے کمرے کی طرف آیا تو اندر اس سسکیوں کی آواز آ رہی تھی وہ اپنے کمرے میں تھی وہ پلٹا مینڈور بند کیا اور کچن میں آیا سوچا فیلحال کچھ ہلکا پلکا سا ہی بنا لے لیکن فریچ کھولا تو وہاں کھانا آلریڈی بنا ہوا تھا شاید وہ کھانا بنا کر کہیں باہر نکلی تھی دل باتوں باتوں میں اس نے پوچھا تھا کہ آپ کو بریانی پسند ہے اب سمجھ میں آیا کہ اس نے کیوں پوچھا تھا اس کا ڈمپل نمائی ہوا کھانا گرم کر کے اس نے ٹرے میں رکھا اور روح کے کمرے میں لائیا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اس نے لائٹ جلائی تو دیکھا وہ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی وہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر زمین پر بیٹھا اور ٹری اس کے سامنے رکھی جانتی ہو روح میں پچھلے بیس سال سے اس ملک میں رہ رہا ہوں آج تک میں اس کی گلیوں کو نہیں سمجھ پایا میں کیسے معلوم کہ فقط تین دن میں تم اس ملک کو سمجھ سکی ہو مجھے بتائے بنا مجھ سے پوچھے بنا ایسے ہی کہیں نکل گئی تمہیں اندازہ بھی ہے پچھلے پانچ گھنٹے سے میں کتنا پریشان تھا جتنے زندگی کے دن نہیں دیکھے تم نے اتنے دشمن ہے شہر میں میرے کہاں سے لاتا میں تمہیں ڈھونڈتا کہاں روح وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس بیٹھا بول رہا تھا پچھلے پانچ گھنٹے سے میں نے بس ہی ایک بات سوچی ہے اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو روح یہ ملک جیسا دیکھتا ہے ویسا نہیں ہے یہ سب کچھ دکھاوا ہے یہ اصل کچھ بھی نہیں ہے یہاں ہر انسان کے دو چہرے ہیں روح نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اس کے ہاتھوں کے نشان اس کے چہرے پر واضح تھے روح اگر تم نے دوبارہ ایسی غلطی کی نہ تمہیں دوبارہ تم پہ ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا لیکن مجھے یقین ہے کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گی میں جلد ہی تمہارے لئے کوئی اور گھر کا انتظام کر دوں گا اب رونا دونا بند کرو یہ ناراضگی ختم کرو اور کھانا کھاؤ روح نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے اتنے پیار سے منائے گا اس کے اتنے پیار سے بات کرنے پر روح کو پھر سے رونا آنے لگا وہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی لیکن اس بار اپنے ہاتھوں میں مو چھپا کر نہیں بلکہ یارم کے سینے میں سر دے کر آئی ام سوری میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی وہ روتے ہوئے بولی جبکہ اسے اپنے باہوں میں بھرے اپنے سینے سے لگائے یارم کازمی بھول چکا تھا کہ وہ کون ہے آپ دوسرے کمرے میں کیوں سوتے ہیں اس نے پوچھا کھانا کھاتے ہوئے وہ اچانک چونکا تھا پھر سنبھل کر بولا میں تمہیں وقت دے رہا ہوں اس رشتے کو سمجھنے کے لئے ایک انجان شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنا بہت مشکل ہے روح میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرو جہاں خوشیاں ہوں وہاں سمجھوتا نہیں ہوتا لیکن اس کے لئے پہلے محبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے کھانا تو کھلا دیا ایک کپ چائے ملے گی یارم نے اسے موضوع سے ہٹایا میں پہلے نماز ادا کرلو اس نے پوچھا وائی نوٹ وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی تو یارم نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لیا تقریباً پانچ منٹ میں نماز پڑھ کے فارے ہوئی اور اس کے لئے چائے بنا کر لائی یہ کیا آج تمہاری نماز اتنی جلدی کیوں ختم ہو گئی دعا نہیں مانگی کیا اس نے چائے کا کپ تھامتے ہوئے پوچھا چائے بنانی تھی نا اس نے وجہ بتائی دعا مانگتی رہا کرو دعاوں میں بہت اثر ہے وہ مسکر آیا تھا آپ مسکر آتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے دونوں گال پر ڈیمپلز ہیں اس نے ایکسائٹیڈ ہو کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا کیا بات کر رہی ہو مجھے تو پتا ہی نہیں تھا وہ کھل کر ہسا آپ ایک ڈیمپل مجھے دے دینا ہم تم دونوں رکھ لو آپ مسکر آتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں ماشاءاللہ اس نے کھل کر تعریف کی تھی بس تمہاری صدقہ جاریہ والی بات پر عمل کر رہا ہوں وہ مسکر آتے ہوئے بولا اچھا میں اب سونے جا رہی ہوں روح نے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی سنو اس نے پکارا جی وہ پلٹی تھی دعا مانگتی رہا کرو وہ مسکر آ کر بولا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا یارم سے کسی نے سوال پوچھنے کی ہمت نہ کی اور نہ ہی وہ کسی کو جواب دینا ضروری سمجھتا تھا ہاں لیکن لیلہ اسے گھورے جا رہی تھی جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا انسپیکٹر صاحب نے کچھ کہا نہیں میرے جانے کے بعد اس نے خود ہی بات شروع کی نہیں تمہارے جانے کے بعد وہ بھی نکل گیا تھا لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تم نے سارم کے سامن جھوٹ کیوں بولا جانتے ہو جب وہ لڑکی چلی جائے گی تب ہمارے خلاف گواہی دیکھ سکتی ہے اور اگر اس نے گواہی نہ بھی دی تب بھی بری پھسے گی بات کی بات میں دیکھی جائے گی فی الحال تو وہ یہی ہے ہمارے ساتھ کل ہمارے ایک آدمی مارا گیا وہ پولیس کے ہتھ کنڈے چڑ چکا تھا اس نے خودکشی کر لی اس کے گھر والوں کو ایک موٹی رقم بھیج دو اور افسوس کیلئے بھی چلے جانا مجھے ضروری کام ہے ورنہ میں خود ہی چلا جاتا تب ہی شارف کمرے میں داخل ہوا میں کہیں نہیں جاؤں گا یار اس طرح سے کسی کے مرے ہوئے گھر والوں کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگتا ہے افسوس ہوتا ہے جب وہ لوگ اپنے بچھرے ہوئے کو روتے ہیں وہ بچارہ تو ہمارے ساتھ کام کرتے کرتے ہی مارا گیا اب شاید وہ لوگ ہمیں کسروار سمجھ رہے ہوں گے اسے چار سار پہلے سزائے موت سنائی گئی تھی یعنی کہ پھانسی تب اسے میں نے بچایا تھا اگر وہ تب مر جاتا تو اس کے گھر والے چار سال سے رو رہے ہوتے لیکن اب وہ اسے اچھے الفاظ میں یاد کر کے رو رہے ہوں گے اور اس نے اپنی فیملی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے وہ اپنی زندگی کی امید پہلے ہی کھو چکا تھا اس کے اندر جینے کی خواہش ویسے بھی نہیں تھی لیکن وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا میرے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا وہ اچھا تھا لیکن ایک مشین سے کم نہ تھا میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے میری ٹیم میں زندہ دل لوگ چاہیے لیکن ایسے آدھ مردہ لوگوں کے لیے بھی میری ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے تم دونوں جاؤ اور اس لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤ جب سے آئی ہے اس نے کام تو کچھ کیا ہی نہیں جبکہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جانے والی خیزر نے اس کی بات مکمل کی اچھی لڑکی ہے وہ شارف مسکر آیا تھا وہ صدیق کی بیٹی تھی شارف خیزر نے غصے سے کہا کیونکہ وہ اس کی رنگین طبیعت سے اچھے سے واقف تھا لیکن پھر بھی وہ اتنا گرا ہوا تو ہرگز نہ تھا کہ صدیق کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا وہ تو ان لڑکیوں کے پاس جاتا تھا جو خود ہی سے ویلکم کرتی تھی سارا دن بس روح ایک ہی بات سوچتی رہی وہ آدمی جو اس کے سامنے مرا تھا اس نے ڈیول کا نام لیا تھا پولیس والے نے اس سے پوچھا تھا کہ ڈیول کا آدمی ہے اور اس کے لئے کام کرتا ہے تو اس نے انکار کر دیا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی ڈیول کو نہیں جانتا پھر جب اس نے اس پولیس والے کے سامنے ڈیول کا نام لیا تھا وہ کیسے عجیب نظروں سے اسے گھننے لگا تھا لیکن پھر بھی یہ بھی تو کہا تھا کہ وہ نہ جانے کس ڈیول کے بات کر رہی ہے وہ تو ایک ہی ڈیول کو جانتا ہے لیکن یہ بات تو ٹھیک ہو گئی انسپیکٹر اس کے شہر کو جانتا تھا اور اسے اس تک پہنچا دیا اسے اس انسپیکٹر کو تینکیو ضرور بولنا چاہیے لیکن یہ تیہ تھا کہ اب وہ گھر سے نکلنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گی نہ جانے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے یہ میرے پیچھے نہ جانے کہاں ڈھونڈا ہوگا مجھے میں بھی نہ بے وکوفوں کی طرح اٹھ کر چل دی آج کیا بناوں ان کے لیے وہ فریج کھولے ہوئے سوچ رہی تھی جس کے اندر سب سامان موجود تھا سر یہاں سگرٹ پینا الاؤڈ نہیں ہے پیٹرول پمپ کا ورکر اس کے قریب آ کر بولا کیوں پیٹرول پمپ ہے آگ لگ سکتی ہے اس نے بتایا اور تم نے جو کسی کی زندگی میں آگ لگائی ہے اس کا کیا کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا وہ آدمی غصے سے بولا تھا ایک تیرہ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے تم نے اس کی زندگی میں آگ ہی تو لگائی ہے اس لڑکی کا میرے ساتھ افیر چل رہا تھا روز گفٹ اور پیسے مانگتی تھی مجھ سے اتنی چھوٹی بچی نہیں تھی جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو میں نے بس اپنی دی ہوئی رقم وصول کی ہے اور ویسے بھی میں کوٹ سے بائزت بری ہو چکا ہوں وہ آدمی بولے ہی جا رہا تھا جب اس نے اپنے پیٹ پر کچھ محسوس کیا اور پھر درد سے بلبلا اٹھا کوٹ سے تم بری ہو چکیو لیکن دیول کی عدارت میں نہیں اور کوئی بھی زناکار دیول کی عدارت سے اس طرح بری نہیں ہوگا دیول کی عدارت میں اس گناہ کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے پیٹرول ہولڈر سے پیٹرول کا پائپ نکالا وہ درد سے بلبلاتے ہوئے آدمی کے موں میں ڈال دیا تم جانتے ہو وہ لڑکی خودکشی کر چکی ہے اس نے اپنے زندگی ختم کر لی تم جیسے انسان کے لئے تم نے کہا ایک تیرہ سال کی بچی تم سے توفے اور رقم لیتی تھی لیکن میری نظر میں وہ ایک چھوٹی بچی تھی پیٹرول اس آدمی کے اندر تک جا چکا تھا سانس پھولنے لگی تھی لیکن یہاں سانس لینے کی اجازت دے کون رہا تھا انصاف تھا ڈیول کا انصاف ہر زناکار کے لئے اس نے ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور اپنی جیب سے سگرٹ نکالا مارچس کی تیلی سے اپنا سگرٹ جلایا اور وہی جلتی تیلی اس آدمی پر پھینک دی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکل گیا اسے نہ اس آدمی سے مطلب تھا اور نہ ہی اس پیٹرول پمپ سے اسے آج ہی پتا چلا تھا کہ اس پیٹرول پمپ میں وہ اکیلا نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے ورنہ اس کام کے لئے اسے کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا وہ گھر آیا تو شرٹ پر سوٹ خون کے دبے تھے شاید اس آدمی کے پیٹ پر بلیٹ چلاتے ہوئے لگے تھے اس نے گھر جاتے ہی کپڑے چینج کے کمرے کا رخ کیا لیکن روح اسے دیکھ چکی تھی وہ فوراں دوڑ کر اس کے پاس آئی کیا ہوا ہے آپ کو یہ چوٹ کہاں سے لگی ایک پل میں ہی اس کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے تھے وہ مجھے چوٹ نہیں لگی وہ ایک آدمی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا راستے میں اسے اسپطال پہنچا رہا تھا شاید کپڑوں پر یہ دبے لگ گئے آپ ٹھیک ہیں نا وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی وہ مسکر آیا میں بلکل ٹھیک ہوں چینز کر کے آتا ہوں پھر اتمنان سے دیکھ لینا اس کا گال تھپ تھپا کر اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ روح ایک بار پھر سے جائے نماز پر بیٹھ گئی وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے نماز عطا کرتے ہوئے دیکھا یہ لڑکی کیوں مجھے اتنا گناگار کر رہی ہے وہ سوچتے ہوئے سوفے پر آبیٹھا ڈیول نے اپنے آفس میں اعلان کیا تھا کہ اب یہاں پر روح کا ذکر بلکل بھی نہیں کیا جائے گا وہ جہاں ہے بلکل ٹھیک ہے جب اس کے گھر والوں کا پتہ چل جائے گا اسے بھیج دیا جائے گا اس بات سے لیلا کی پریشانی اور بڑھنے لگی تھی لیکن اب آفس میں اس کا ذکر بھی منع کر دیا گیا تھا جبکہ لیلا کو اس کے گھر جانے کی بھی اجازت نہ تھی ڈیول کا کہنا تھا کہ سب اپنے کام پر دہان دو جبکہ خضر کو ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ آخر وہ اس کے گھر والوں کو پتہ کیوں نہیں کر رہا یا کیوں نہیں کرنے دے رہا لیکن پھر بھی خضر چھپنا رہا وہ یارم سے چھپا کر روح کے گھر والوں کو ڈھونڈنے لگا لیکن یہ بات بھی ڈیول سے چھپی نہ رہی آج نہیں تو کل اس لڑکی نے چلے جانا ہے اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ چلنا چاہیے وہ کس کی بیوی ہے اگر مجھے لگا کہ ایسا کرنا چاہیے تو میں خود کر لوں گا تم اپنے کام پر دہان دو اس کے انداز میں غصہ دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گیا ایک مہینہ گزر چکا تھا روح اس کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی یارم نے اپنا گھر بدلوانے کے بارے میں سوچا تو اس نے کہا وہ یہی ٹھیک ہے یارم نے اسے باہر پارگ میں بیٹھنے کی اجازت دے دی لیکن وہ ان عورتوں سے باتیں نہیں کر سکتی تھی لیکن پھر بھی اگر وہ سامنے آ جائیں تو حال و خیریت پوچھ لیتی تھی لیکن یارم سے چھپ کر شارف اور خیزر ہر دوسرے تیسرے دن اس کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانے آتی تھے جبکہ لیلہ کو یہاں آنے کی اجازت نہ تھی اس نے ڈیول والی بات کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا تھا جب اس نے کہا کہ یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں ایک ڈیول ہے ڈیول مطلب روح نے پوچھا ڈیول مطلب شیطان یارم نے بتایا استغفراللہ آپ کو شیطان تھوڑی ہیں اس کی بات پر چہرے پر ذرا سا ڈمپل نمائیا ہوا پھر غائب ہو گیا میرا نام یارم ہے یارم کاسمی تم مجھے یارم کہا کرو میں کیسے آپ کو یارم کہوں وہ شرمائی تھی کیوں نہیں کہہ سکتی یہ میرا نام ہے وہ پوچھنے لگا آپ کے نام کا مطلب وہ کچھ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی ہاں بولو نا میرے نام کا مطلب دلبر محبوب سنم ہے ہے نا وہ اس کے چہرے پر شرم و حیاء دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا آج وہ اس کے لئے فون لے کے آیا تھا تاکہ دن میں اس سے بات کر سکے سارا دن اس کی بیچین نظریں اس کا انتظار کرتی تھی پھر کل تو اس نے کہہ دیا سارا دن اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا میرا دل کرتا ہے آپ سے باتیں کرنے کو آپ کام سے تھک کر آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں سو جاتے ہیں صبح اٹھ کر چلے جاتے ہیں سارا دن مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آتا اس نے معصومیت سے مو بنا کر کہا تھا اچھا میں کل تمہارے لئے موبائل لے آؤں گا پھر جب تمہارا دل کر لے تو مجھے فون کر لینا کیا آپ میرے لئے فون لیں گے پھر تو میں فاطمہ بی بی سے بھی بات کروں گی وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی نہیں ہرگز نہیں تم سوائے میرے اور کسی سے بات نہیں کر سکتی اس فون پر اس نے غصے سے کہا تھا لیکن میں جب سے یہاں آئی ہوں ایک بار بھی پاکستان فون نہیں کیا امی سے بات نہیں کی رانیا اپی تانیا اپی ماریا اپی کسی سے بھی نہیں آواز تک نہیں سنی کسی ہی وہ اداسی سے بولی تھی ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں فون لے کر نہیں دوں گا میں نہیں چاہتا تم میرے علاوہ کسی سے بات کرو اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے پیچھے آئی اچھا ٹھیک ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گی صرف آپ سے کروں گی لیکن آپ تو ان سے بات کر کے ان کی خیریت پوچھ سکتے ہیں نا آپ کے پاس ہے نا امی کا نمبر روح نے پوچھا ہاں میں اکثر ان سے بات کرتا رہتا ہوں سب ٹھیک ہے اس نے چھوٹ بولا اور آج اس کے لئے اس فون میں سب نمبر بلوگ تھے یہاں تک کہ وہ پولیس میں بھی فون نہیں کر سکتی تھی اگر اسے اتنی سمجھ ہوتی تو وہ ضرور پوچھتی کیا تم نے واقعی شادی کر لی ہے سارم اب تک بے یقینی سے کافی شاپ میں بیٹھا تھا اس کے سامنے یارم بیٹھا آرام سے کافی پی رہا تھا میں تمہارا بچپن کا ساتھی ہوں یارم تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم نے مجھے بھلایا تک نہیں مجھے یقین نہیں آرہا تم جھوٹ بول رہے ہو یہ شادی نہیں ہوئی سارم کب سے بولے جا رہا تھا لیکن یارم کب سے قریب بیٹھی اس کی بیٹی کے گالوں کو چھو رہا تھا ماہرہ سکول کیوں نہیں گئی اس نے سارم کی بات کو اگنور کرتے ہوئے ماہرہ سے پوچھا ماہرہ کی طبیعت خراب تھی چاچو ماہرہ کی طبیعت خراب تھی چاچو عربی طرز و لب و لہجے کی وجہ سے وہ اردو نہیں بول پاتی تھی اور پھر جب بولنے کی کوشش کرتی تو اکثر اس کی زبان تو اتلا جاتی پہلے میری بات کا جواب دو سارم نے کہا میں ضروری نہیں سمجھتا اس نے ایک ہی جملے میں جواب دے کر پھر سے ماہرہ کے ساتھ مصروف ہو گیا ہم دوست ہیں نا یارم نے اس کو دیکھا اچھا کیا ایسا تھا کبھی صدیق میرا دوست تھا بہت پیارا دوست لیکن تم نے کیا کیا وہ دھیمی آواز میں گھر آیا تھا میں اپنا فرض نبھا رہا تھا یارم وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا اور میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں میرا فرض مجھے میرے فرض کے ساتھ غداری کرنے والوں سے دوستی کی اجازت نہیں لیتا یارم ہم ایک ساتھ دوبئی آئے تھے تم نے اور صدیق نے غلط راستہ پکڑا صدیق اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے یارم میں تمہیں سزا نہیں ہونے دوں گا قانون اور انصاف سے ہٹ کر قانون اور انصاف تمہیں تمہارا قانون انصاف نہیں چاہیے سارم ہم اپنا قانون خود بناتے ہیں فیلال میں تم سے یہ ساری باتیں کرنے نہیں آیا میں صرف ماہرہ سے ملنے آیا تھا وہ ماہرہ کا گال چومتے ہوئے اٹھا تھا کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو یارم سارم نے پوچھا اس کا جواب میں تمہیں کچھ دن بعد دوں گا ہو سکتا ہے کچھ دن بعد مجھے تمہاری ضرورت پڑے بس اتنا کہہ کر وہ نکل گیا جبکہ سارم اسے چاہتا ہوا دیکھ رہا تھا پیار محبت فیملی ان سب چیزوں سے بہت دور تھا یہ انسان بلکہ انسان تھا ہی کہاں سارم بچپن سے جانتا تھا اسے یا اللہ یارم کو کبھی اس لڑکی سے محبت نہ ہو ورنہ اس بیچاری لڑکی کا کیا بنے گا کیونکہ یارم کا جو روپ میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا بچپن میں اس نے ایک کھلونے کے لیے یارم کا پاگلپن دیکھا تھا اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی ایک کھلونے سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہ ہوگی ایک ماسوم لڑکی کو اس کے ہاتھوں برباد مت ہوئے نہ آج لیلا کا برٹڈے ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ پارٹی کریں شارف نے آ کر اسے بتایا ہاں تم لوگ جاؤ میں نے کہا منا کیا ہے یارم نے کہا جبکہ دھیان سارا لیپ ٹوپ کی سکرین پر تھا جہاں ایک منی سکرین پر ہیکنگ سسٹم سے کسی کا موبائل فون کھلا تھا جسے یارم بہت غور سے دیکھ رہا تھا دیویل جب سے یہ لڑکی روح آئی ہے تم تو اسی کے پیچھے پڑ گئے ہو تمہیں خیال ہی نہیں رہا لیلا کا اس نے سکرین پر نظریں جمعے دیکھا جہاں روح کا موبائل سسٹم کھلا ہوا تھا وہ روح کے ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھتا تھا لیلا کا روز اور زرونہ زرونہ دیکھ کر آج شارف نے اس کے سامنے مو کھولا تھا روح سے پہلے بھی لیلا میرے لئے کام کرنے والی ایک ورکر تھی اور اب بھی ہے اس سے زیادہ نہ وہ پہلے کچھ بھی تھی اور نہ ہی آگے کچھ ہوگی اب مزید کوئی بھکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے نکلو یہاں سے میں اپنا کام کرلوں وہ پیار کرتی ہے تم سے شارف نے کہا تو میں کیا کروں میں نے کہا ہے اسے مجھ سے پیار کرنے کے لئے دھما خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے اور تم دونوں نے میرا اگر اب تم نے یہ پیار کا ذکر مینے سامنے کیا تو گولی مار دوں گا اسے بھی اور تم لوگوں کے بھی وہ غصے سے دھارتے ہوئے بولا اور لیپ ٹاپ اٹھا کر پھینک دیا میں پارٹی کر کہنے آیا تھا ہم صرف ورکر نہیں ہیں دوست بھی ہیں تم نے کہا تھا ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا کوئی احسان تو نہیں شارف نے گھبراتے ہوئے دو قدم پیچھے ہٹائے فائن میں آ جاؤں گا اب جاؤ یہاں سے اس نے گھورتے ہوئے کہا تو شارف باہر نکل گیا پھر دروازے پہ منتظر معصومہ اور لیلہ کو دیکھا ذرا سا مسکر آیا مشن ڈن اس نے لیلہ کے ہاتھ پر تالی بجاتے ہوئے کہا بس اب میرا کام ہو جائے لیلہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا سرگولی مار دیں گے میں تم لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں معصومہ نے کہا تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا لڑکی لیکن ڈیول کو ایک دو پیک سے نشہ نہیں چڑھتا ہمیں کچھ بڑا کرنا ہوگا کیوں نہ ہم ڈبل ڈول سپلز یوز کریں شارف نے مشورہ دیا ہستہ بولو بھے وکوف اگر اس رائٹ ہینڈ نے سن لیا تو پلان شروع ہونے سے پہلے ہی وہ میں گولی مار دے گا تم لوگوں کو تو پھر گولی مار کے آسان موت دے گا مجھے بلیڈ سے مارے گا اور اتنا کرو جتنا میں نے کہا ہے ویسے بھی میں تم سب کی ہونے والی مالکن ہوں تو میرا آرڈر فالو کرو لیلا نے ادھا سے کہا وہ جلدی گھر جانا چاہتا تھا لیکن لیلا کے برترے کی وجہ سے اسے یہاں آنا پڑا یہ کلب لیلا چلاتی تھی دنیا کے سامنے اسے کوئی کام تو کرنا ہی تھا ویسے پولیس کی نظر میں وہ ڈیول یعنی یارم کازمی کے ساتھ کام کرتی تھی جس کی دبائی میں ایک میڈیسن کمپنی تھی یہ کام وہ صرف دنیا کو دکھانے کیلئے کرتے تھے ونہا اصل کام اور اصل مشن ان کے کچھ اور تھے پرائم کی دنیا میں انہیں اہر کوئی جانتا تھا دبائی ان کا اصل ٹھکانہ تھا صدیق اس کا بہت وفادار آدمی تھا وہ بیس سال پہلے اس کے ساتھ پاکستان سے آیا تھا تب اس کا جان و عزیز تو سارم اس کے ساتھ تھا لیکن وقت کے ساتھ سارم نے اپنی راہ بدل لی سارم کو ڈان ڈیول کو پکڑنے کا کام دیا گیا تھا پچھلے چھ سال سے وہ اس کے پیچھے پڑا تھا لیکن کوئی بھی ایسا ثبوت جو اسے سلاحوں کے پیچھے پہنچا دے سارم کے ہاتھ نہیں لگا تھا سارم کا کہنا تھا کہ وہ یہ راستہ چھوڑ دے اس میں سوائے نقصان کی اور کچھ نہیں جبکہ یارم کا جنون اسے یہ کام چھوڑنے نہیں دے رہا تھا وہ جس آدمی کے آگے کام کرتا تھا اسے مار کر اس نے اس کی کرسی سنبھالی تھی اور پھر ایسے کئی لوگوں کو مار کر سیڑیاں چڑھتا وہ ڈیول بنا تھا شارف نے اس کی ڈرینک میں ڈبل ڈوز پلز ملائی تھی جس کا پہلا سپ لیتے ہی اس نے لیلہ کی طرف دیکھا لیلہ نے گھبرا کے نظریں چھوڑائی اسے پتا چل چکا تھا کہ وہ سمجھ چکا ہے اس کی اس ڈرینک میں کچھ ملائی گیا ہے ایم سوری اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر لیلہ میں منائی تھی اگر آج تمہارا جنم دن نہیں ہوتا تو میں برسی ضرور بنا دیتا ڈرینک ایک ہی سپ میں ختم کرتا گلاس وہیں پھینکتا وہ نکل گیا خزر اسے روکو اس کی ڈرینک میں ڈبل ڈوز پلز ہیں وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا لیلہ نے فکر مندی سے کہا وہ یارم کازمی ہے لیلہ ایسی چھوٹی موٹی پلز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی وہ نشے کبھی اپنے آپ پر ہاوی نہیں ہونے دیتا don't worry وہ گھر آیا تو روح روز کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی جبکہ وہ پہلے ہی اسے فون کر کے بتا چکا تھا کہ آج وہ جلدی نہیں آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ کام کرنے والے ورکر کا برچڑی ہے میں نے کہا تھا نہ کھانا کہ سو جانا تم ابھی تک میرا انتظار کر رہی ہو وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا مجھے نین نہیں آ رہی تھی اس لیے وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی وقت بہت ہو چکا ہے روح اسے کھینس کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا آپ شراب پی کے آئے ہیں اس نے بے یقینی سے پوچھا شاید وہ نوٹ نہ کر پاتی لیکن اس سے پہلے وہ کبھی اس کے اس طرح سے قریب نہیں آیا تھا اور اس کی آواز میں خمار تھا ہاں بلکل تھوڑی سی اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چھوتے ہوئے بولا آپ جائے آرام کریں روح کو اپنی باہوں میں لیے یارم کی گساخیاں بڑھتی جا رہی تھی اس کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوتے یارم نے اس کے بال کھول دیئے میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں روح نے اپنا ہاتھ اس کے کندوں پر رکھ کر اسے خود سے دھول کیا اور اگر میں تمہیں آج خود سے دھول جانے کی اجازت نہ دوں تو اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ انچا کر کے پوچھا یہ کیا ہو گیا آج آپ کو کہیں پیار تو نہیں ہو گیا مجھ سے لگتا ہے میری دعا پوری ہو گئی روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا پیار پیار تو تمہیں دیکھتے ہی ہو گیا تھا اس دن جب تم بینا بتائے کہیں چلی گئی اس دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اور آج عشق ہو گیا ہے اور اگر عشق ہو جائے تو دوری ناممکن ہو جاتی ہے میرے پیار اور محبت نے بہت سب کیا لیکن کیا کروں یہ عشق بہت بسبرہ ہے لیکن کیا کروں یہ عشق بسبرہ ہے یہ تمہاری ہاں کا انتظار نہیں کرے گا ایک ہی جھٹکے سے خود کے قریب کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا یارم میری بات سنیں وہ اسے اپنے والے کمرے میں لے گیا تھا اسے بیٹ پر لٹا کر خود بھی اس کے بالکل قریب لیٹ گیا یارم نہیں آج کچھ مت بولو آج سے تم میری ہو صرف میری یارم کازمی کی آج میں تمہیں اپنا بناو گا اب تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے میں اپنے پیار پر کنٹرول کر سکتا تھا لیکن تم نے دعائیں مانگ مانگ کر مجھے خود سے عشق کرنے پر مجبور کیا اب تمہیں میرا ہونا ہوگا ہمیشہ کے لیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب تر کر لیا روح کے بال اس کے چہرے پر بکھرنے لگے اس نے پھونک مار کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے وہ کھل کھلائی تھی ایسے ہی تلسم پر پر کر تم نے مجھے خود سے پیار کرنے پر مجبور کیا ہے مجھے بھی تو بتاؤ یہ کونسا تعویز عشق ہے میں تو نہیں بتاؤں گی روح نے شرارت سے کہا جبکہ ہاتھ دونوں یارم کے ہاتھوں میں قید تھے مت بتاؤ روح جان آج یارم کازمی اپنے سارے سوالوں کے جواب خود لے لے گا اسے خود بھی جھکتے دیکھ کر روح نے اپنے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کی جب روح کے ہاتھ سے کانچ کی چوڑیاں ٹوٹی اور اگلے ہی لمحے یارم نے اسے خود سے دور پھینکا اچانک اس جھٹکے کے لیے روح تیار نہ تھی بے اختیار اس کے موہ سے چیخ نکلی پھر شرمندہ سی ہو کر یارم کو دیکھنے لگی جو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا یارم میرا وہ مطلب نہیں تھا اس سے پہلے کہ روح اس سے کچھ کہتی وہ تیزی سے کمرے سے باہا نکل گیا موسیقی 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 موسیقی